تو ہم نے کل کہا تھا کہ ہم کنڈیشنل اپریٹرز کی بات کریں گے اسی کہہ رہے ہیں جی اسی کی بات کر رہے ہیں تو ترنیو اپریٹرز ہیں جی اور یہ تین ارگومنٹس لیتے ہیں in fact they form a kind of for short and if then else تو یہ اس کو short if else لکھنے کا ایک طریقہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ آپ shortly if else لکھ سکتے ہیں اور ایک ہی لائن میں لکھ سکتے ہیں if else اس کی جنرل فارم یہ ہے جی کہ یہاں پہ ایک چیز ہوگی جس کو ہم کہیں گے جی expression one ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہوگا question mark یہ اس operator کا آدھا حصہ ہے جی پھر اس کے بعد ہوگا جی یہاں پہ expression two اور اس کے بعد جی یہاں پہ ہوگا expression اس کے بعد colon ہوگا colon کے بعد یہاں پہ یہ ہوگا جی expression three تو یہ تین چیزیں ہیں جی ان سے مل کے یہ بنائے جی یہ operators conditional operators تو actually یہ دو ہیں question mark اور colon تو question mark سے پہلے ہم یہاں پہ جس طرح سے ہم if کی condition لکھتے ہیں اس کا test ہوتا ہے تو ہم test یہاں پہ ڈال دیں گے expression one میں اور اگر result true ہوگا expression two کی جگہ پہ ہم do this یا statement one جس کو ہم نے کہا تھا وہ یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اور اگر false ہوگا تو یہاں پہ ہم expression three جو ہے وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح سے کام کرتا ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ test ہوتا ہے اور اگر true ہو تو یہ والا case execute کر جاتا ہے اور اگر false ہو تو یہ والا case execute کر جاتا ہے یہاں پہ دو cases ہوں گے اور ایک یہاں پہ آپ کا case ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا test ہوگا یہ تین چیزیں ہیں جی اچھا جی تو what this expression says is if expression one is true then the value return will be expression two otherwise the value return will be expression three ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہے کہ اب اس کو اگر ہم نے اس طرح سے convert کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ اس کو انہوں نے اس کو بنایا جسا یہاں پہ لکھا ہوا جی تو یہ رضا اور ریمان اسی class کا ہے اچھا اب یہاں پہ x is greater than five یہ کیا ہے جی ہمارا expression one ہے سوپر والی deflation کے مطابق یہ x is greater than five expression one ہے ٹھیک ہے تو اگر x greater than five user نے دے دیا یہاں پہ user سے value لے رہے ہیں x کی تو پھر کیا ہوگا جی y کی value جو ہے وہ three ہو جائے گی یہ expression two کی value اس کو چلی جائے گی y کو otherwise four کی جو value ہے وہ چلی جائے گی y کو ٹھیک ہے else کی case میں four جائے گا y کے پاس اور true کی case میں جب x is greater than five تو اس case میں three جو ہے وہ وہاں پہ چلا جائے گا یہی طرح سے کام کرتا ہے جی کہ آپ کا ternary operators ہیں question mark ہے اور colon ہے question mark colon کے درمیان میں جو چیزیں وہ true ہونے پہ وہ execute ہوگی اور اسی طرح سے جو colon کے بعد چیزیں وہ false کی case میں execute ہوگی ٹھیک ہے اور جہاں پہ expression one کی جگہ پہ test ہوگا ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے کام کرتا ہے simple ہے اس میں کوئی سی مشکل چیز نہیں ہے جی ٹھیک ہے اس طرح سے ادھن ایک اور examples کی دیئے چیز a statement will store in three in yfx اوپر علی کو بات کر رہا ہے اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک short way میں ہم یہ ایک program بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم user سے a لے رہے ہیں a کی value user سے لے رہے ہیں اور اگر a جو user نے دیا ہے وہ اچھا جی اگر a جو ہے جو user نے دیا ہے اس کی جو value ہے وہ 65 سے بڑی ہے اور 90 سے چھوٹی ہے تو پھر کیا ہو جی یہاں سے one جو ہے وہ پیچھے return ہو جائے گا جی یہاں اچھا بھلا CR ہے اور یہ لزوانہ links مانگتا ہے دوسرا ایک ہے وہ کہہ join نہیں ہو رہا join کریں جی ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ expression one ہے یہ پورے کا پورا یہاں پہ ہم نے جس طرح سے logical operators کو پڑھا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم complex conditions بنا سکتے تو یہاں پہ انہوں نے expression one کی جگہ پہ complex condition بنائی ہے یا تو یہاں سے result true ہوگا یا false ہوگا اگر true ہوگا تو one جو ہے وہ y کو چلا جائے گی اور اسی طرح سے اگر false ہوگا تو zero جو ہے اس کو چلا جائے گا یہاں پہ 65 جو ہے capital A کی ask value ہے یہاں سے اگر capital A user نے دیا ہے اور اس سے لے کے capital Z تک جو ہے وہ اگر کوئی value دی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس y کے پاس one ہوگا اس کا مطلب ہے کہ caps میں character دیا ہے y کے پاس اگر one ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی character دیا ہے تو پھر zero y کے پاس ہوگا تو اب آپ دوبارہ y کے اوپر کوئی condition لگا لیں اور یہ check کر لیں کہ اگر y is equal to is equal to one تو پھر نیچے اس کو message دی دیں you have entered a capital character ٹھیک ہے otherwise else کے case میں اس کے پاس اگر zero ہے تو آپ اس case میں اس کو یہ message دے سکتے ہیں کہ آپ نے small letter یا آپ نے caps کے علاوہ کوئی letter دیا ہے یہ message آپ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم turnative operators use کر رہے ہیں جن کے یہاں پہ expression one آتا ہے یہاں پہ condition آتی ہے اور اگر وہ condition true ہو تو جو question mark کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ execute کر جاتی ہے one one یہاں سے y کو چلا جائے گا otherwise otherwise zero جو ہے وہ اس کو چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمیں turnative operators کا بتا رہا ہے جن کو ہم conditional operators بھی کہتے ہیں otherwise zero would be assigned تو یہ وہی بات کر رہا ہے کہ true ہوگا تو y کو one چلا جائے گا otherwise y کو zero چلا جائے گا conditional operators کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہیں یہ necessary نہیں ہے کہ only arithmetic statements جو ہیں وہ آپ دیں اور آپ صرف assignment کریں بلکہ آپ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے conditional operators کو ایسے use کیا جی if i is equal to is equal to one ٹھیک ہے اگر یہ condition true ہو جائے تو پھر یہ printf چلے گا یہاں پہ question mark کے بعد column سے پہلے ایک printf ہے یہ printf تب چلے گا جب یہ condition true ہوگی if i کی value one ہوگی تو یہ emit print ہو جائے گا اگر اس کے علاوہ کوئی value ہے one کی تو پھر کیا ہوگا all and sundry sundry جو ہے یہ سندرہ یہ print ہوگا ٹھیک ہے دوسری case میں printf جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا جی printf user سے لے رہے ہیں user سے values لے رہے ہیں user value دی ہے اگر وہ greater than a ہے a سے بڑی ہے یا a کے برابر ہیں تو پھر کیا ہوگا جی پھر a print ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ person c کی جگہ پہ یہ variable چلا جائے گا اور یہ a print ہو جائے گا otherwise exclamation sign جو ہے وہ print ہو جائے گا ٹھیک ہے character a is equal to z ٹھیک ہے اور پھر دیکھیں یہاں پہ انہوں نے condition لگائی ہے condition کیا ہوگی جی a is greater than or equal to a یہاں پہ a جو ہے a سے greater ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا جی a ہی print ہو جائے گا ٹھیک ہے اس case میں a print ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ a سے بڑا ہے a کے پاس variable z ہے z کی جو ask value وہ بڑی ہے a سے تو ٹھیک ہے smaller a کی جو ask value وہ 97 ہے اور اس چھوٹے z کی جو ہے وہ اس میں آپ 46 plus کر لیں تو 123 یا اتنی کوئی value ہے وہ یہاں پہ ہوگی 123 is greater than 97 یہاں پہ یہ a print ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے condition operator ایسے بھی use سکتے ہیں can be nested ایک condition operator کے اندر آپ دوسری condition operator بھی use کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ is greater than b اور اس کے question mark اندر یعنی اس کے true ہونے پہ یہاں پہ اندر دوبارہ ایک check لگا ہے a b سے بڑھا ہے a c سے بڑھا ہے to 3 print ہو جائے گا اگر a b سے بڑھا ہے لیکن c سے بڑھا نہیں ہے پھر 4 print ہو جائے گا اسی طرح سے a b سے بڑھا ہے لیکن b c سے بڑھا ہے 6 print ہو جائے گا اگر a b سے بڑھا نہیں ہے اور اسی طرح سے b جو بڑھا نہیں ہے پھر 8 print ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی اس طرح سے different conditions ہم بنا سکتے ہیں اور نیسٹنگ of conditional operators بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد check out the following conditional expression یہاں پہ ایک اور condition expression دی ہے a greater than b question آر کے اس کے بعد g is equal to a a کی value جو وہ یہاں پہ g کو assign ہو جائیں تو اگر false ہے پھر g کو b assign ہو جائیں تو اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن this will give you an error l value required ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کر نے جی the error can be when closing the statements in the colon part with a pair of parentheses تو یہاں پہ آپ نے brackets use کر رہی ہیں جی smaller brackets کہتے ہیں وہ آپ نے ان کے گر لگا دینی ہے پھر آپ کو error سے آپ بچ جائیں گے ٹھیک ہے the compiler believe that b is being assigned the result of expression to the left of the second is equal to ٹھیک تو اس طرح سے یہ نہ feel ہو کہ یہاں سے value ہے وہ آگے اس طرح سے assignment ہو رہی ہے assignment نہیں ہو رہی بلکہ یہ expression ہے اس expression کو آپ brackets یوز کر لیں گے the limitation of the conditional bullet is that after the question mark or after the column only c statement can occur ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی limitation یہ ہے یہاں پہ صرف ایک statement ہو سکتی ہے کہ اس سے زیادہ statements آپ نہیں ڈال سکتے اگر آپ زیادہ statements ڈالیں گے تو پھر آپ کو error آئے گا یہ multiple statement of c یا کہتے تھے جی if block or else block بلوک بلوک بات نہیں بلکہ آپ single statement یہاں پہ ہو سکتی ہیں جو case drop ویک ہے تو اس لیے جو ہے اس کو shortcut short if else کے لیے use کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کے انہیں پھر آگے programs بھی بنائے ہیں if year percent four hundred یہ شاید کچھ اور program ہے یہ conditional operator کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ check کر لیں کر لیں دیکھ لیں اس کو ask value is اب آپ پرسل کی ہے جی z کی value 1 20 2 ہے capital z کی 90 ہے 0 29 48 57 ہے special symbols کے لیے different values use ہوتی ہیں تو ان کی base پر programs بنا رہے ہیں آپ ask values کی base پر آپ use کریں اور دیکھیں کہ ان کی رہے ہیں پر کیس کر سکتے ہیں اپر کیس میں کنڈیشن چک کر رہے ہیں اگر user نے کریکٹر جو دیا ہے وہ اپر کیس کا ہے تو message آجی گا جی کریکٹر is in اپر case یہاں پر logical operators بھی use کیے ہیں یہاں پر یہ آپ کے operational operators بھی use left side پر right side پر یہ کر سکتے ہیں کریکٹر اگر digit ہے تو اس range میں ہوگا اگر characters جو ہے وہ special characters ہیں تو وہ سارا اس range میں ہوگا اس طرح سے ہم different چیزیں print کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی ہے آج کے لئے اتنا میں اس کو close کر رہا ہوں